ہیلو گائز اینڈ ویلکم بیک ٹو دی چینل ریسنٹلی یوٹیوب پر ایک نیوز آئی ہے کہ کچھ یوٹیوبر کی فائٹ ہو چکی ہے اور میں گیم کے لیے آئیڈیاز ڈونڈ رہا تھا تو نیوز سننے کے بعد میرے مائنڈ میں آئیڈیا آیا کہ ٹاپک سے ہٹ کے یوٹیوبرز پر گیم بنائی جائے اور یہی بیسٹ ٹائم ہے اس گیم کو بنانے کا تو بس آئیڈیا ملنے کے بعد میں بنانے والوں اور میکس ٹائن پر گیم ویڈیو کو لائک کر دو ایم کرتے ہیں فائیو کے لائکس کا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دو ایسی امیزنگ ڈیولوکس کے لیے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں گیم ڈیولپمنٹ تو یونیٹی ہاپ اوپن کر کے ایک پروجیکٹ کرے لیا جس کو الویش اینڈ میکسٹر لفڑ کے نام سے سیپ کیا اور پھر پروجیکٹ کی کچھ بیسک سیٹنگ کی لائک پلائٹ فارم کو انڈرویڈ کے لیے سویچ کرے دیا بکاز یہ گیم موبائل کے لیے ہونے والی ہے اور ساتھ ہی کچھ ریسورسز وغیرہ کے لیے فولڈرز بھی بنا لیے اور پھر یونیٹی ایسید سٹور پر سیچ کیا فائیٹنگ ٹیمپلیٹ اور ایک ٹیمپلیٹ ملا جو کہ پیٹ تھا بٹ میں چوری کر لیا سبس پیٹا فائیٹنگ کنٹرولر کو پروجیکٹ میں ایمپورٹ کیا جو کہ کچھ ڈیفال ایسید دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ کریکٹر کے موڈل ریپلیس کرتے ہیں بٹ ایک مسئلہ ہے کہ میرے پاس ایلوش بھائی اور میکسنڈر کا 3D موڈل نہیں ہے اور نہ کئی انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے تو خود سے بنانا تو یہاں پہ میں ایک سیکریٹ ٹول کا یوز کرنے والوں جس کو یوز کر کے ہم ہومن ایمجز کو 3D مجر ریڈ کر سکتے ہیں اے آئی کی مدد سے بٹ وہ موڈلز اتنے ہائی پولی نہیں ہونے والے مطلب اتنی زیادہ ڈیٹیلنگ نہیں ہونے والی بٹ ہمارا کام چل جائے گا تو میں سیکریٹ ٹول سے موڈل بنا لیے اور ہر پروجیکٹ میں ایمپورٹ کر لیے موڈل ریپلیس کرنے سے پہلے میں کریکٹر سیلیکشن مینیو میں نیم بھی چین کہہ دیے اور ساتھ ہی سٹارٹنگ سکرین سے بیکگراؤنڈ بھی چین کر دیا تو اب بار یہ موڈل ریپلیس کرنے ہی تو سب سے پہلے ایلوش بھائی کا موڈل ریپلیس کر دیا اور پھر کریکٹر سیلیکشن مینیو میں ایمیجز بھی ریپلیس کر دی اور ساتھ ہی میکسٹن بھائی کا موڈل بھی ریپلیس کر دیا ابھی تک میں ایسیسٹ کو موڈیفائی کر رہا تھا بٹ ابھی ٹائم ہے تھوڑی سی کوڈنگ کرنے کا نکاس نفال ٹیمپلیٹ میں اینمی سپان ہو رہے ہیں بٹ ابھی مجھے یہاں پہ ٹو کنڈیشن بنانی ہے اگر ہم ایلوش بھائی کو سلیکٹ کرتے ہیں تو میکسٹن بھائی اینمی آنے چاہیے اور اگر میکسٹن بھائی کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ایلوش بھائی اینمی آنے چاہیے تو بس تھوڑی سی کوڈنگ کرنے کے بعد اور اینمیز کے موڈل ایلوش بھائی اور میکسٹن بھائی سے ریپلیس کرنے کے بعد ہماری کوڈنگ کام کر رہی ہے اب اگر ہم ایلوش بھائی کو سلیکٹ کریں گے تو میکسٹن بھائی اینمی آنے گے اور اگر میکسٹن بھائی کو سلیکٹ کریں گے تو ایلوش بھائی اینمی آنے گے ہماری گیم سکسٹی پرسنٹ ریڈی ہو چکی ہے تو اب باری ہے گیم کے انوارمنٹ کو چینڈ کرنے کی بکانس ڈیفانٹ والی تو بکواس ہے یہ تو ٹٹی ہے تو میں سکیچ فیر پہ کچھ چیز کے موڈل سرچ کی ہے اور چار موڈر ڈاؤنر کی ہے جو کہ مجھے گیم کے لیے چاہیے تھے بٹ میں اینمی سے ایک ہی جوز کرنے والا ہوں جو گیم کے ساتھ سوٹ کرے گا تو فرسٹ والی انوارمنٹ ٹرائی کرنے کے بعد میرا ریاکشن کچھ یہ تھا پیسہ پرباد پہ اور باقی ساری انوارمنٹ کو چیک کرنے کے بعد میں نے اس انوارمنٹ کو چنا بکانس یہ سب سے صحیح لیا کری ہے تو بس سین میں سین لائٹ ایڈ کی بکانس پہلے سین لائٹ سین میں نہیں تھی اور ساتھ ہی انوارمنٹ کو بھی سیٹ کر دیا اور اب گیم کی لوگ دیکھ لو بٹ والس کے اوپر گرافٹی تو ان کو ہٹا کے میں انڈیان موویز کے پوسٹر لگانے والوں سو میں فوٹو شاپ اپن کرے لیا اور گوگل سے موویز کے پوسٹر لگانے سٹارٹ کیے جس میں مجھے ہاں فار سے زیادہ ٹائم لگیا اور اب بیکراؤنڈ والس پر پوسٹر لگنے کے بعد گیم کی لوگ کچھ ایسے آ رہی ہیں تو اب گیم ٹھیک لگ رہی ہے بٹ بیکراؤنڈ موزک بھی چین کرنا تھا تو کافی ٹائم انٹرنیٹ پر سارج کرنے کے بعد مجھے سب سے بڑیا الویس بائی کا سونگ لگا اس کیم کے لیے باقی آپ لوگ کومیٹ میں تھا وہ کون سو بیکراؤنڈ موزک یوز ہونا چاہیے تھا اور ہاں کیمرہ کی اینگل میں بھی چینجز کریں پہلے میں اسے پروپر تھرڈ پرسن کیمرہ اینگل میں کنوائٹ کرنے والا تھا وہ آپ لوگ نہ ہی دیکھو تو بیٹر ہے اب گیم پلے دیکھ لو موسیقی موسیقی تو بس یار آگ کی ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو یہ گیم کیسی لگی کومیٹ میں لازمی بتانا ہوں اور ہاں یہ بھی بتاؤ نیکس ڈیو لوگ کس گیم پر آنا چاہیے لائٹ کا ٹارگٹ پورا کروا دینا باقی پہل وائٹ پر نیکس ڈیو لوگ آنے والا ہے سو میک شو چینل کو سبسکرائب کر لو اور پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں